22 مئی کو عید الفطر سے ایک دن پہلے لاہور سے کراچی جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی فلائٹ کے کریش کے بعد پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری میں ایک نئے بہران کی شروعات ہوئی نہ تو یہ پاکستان میں ہونے والا پہلا ائر ایکسیڈن تھا اور نہیں سب سے بڑا لیکن اس حادثے کے بعد شفافیت کے نارے کے ساتھ بنی عمران خان کی سرکار نے نہ صرف اس کریش بلکہ ماضی میں ہونے والے ہوای حادثوں کی انکوائری ریپورٹس کو بھی پابلک کرنے کا فیصلہ کیا اور بات صرف یہاں تک نہیں رہی ہوابازی کے وزیر غلام سرورٹ نے کراچی کریش کی ابتدائی انکوائری ریپورٹ کے ساتھ 262 پائلٹوں کی ایک فیرسٹ پی جاری کی جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لائسنسز جالی ہیں جو کریشز ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں ان انکوائریز کی ریپورٹ جس میں ہیومن ایرر بتایا گیا کنکلوئین میں تو باقی پائلٹس کے کاغذات بھی ہم نے سٹروٹنائز کرنا شروع کر دیئے تو ایک سال اس میں لگا تو جناب سپیکر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بس اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے پائلٹس کی قابلیت پر سوال اٹھنے لگے یورپ اور برطانیہ نے ان پر پابندی لگا دی اور امریکہ کی فیڈرل ایوییشن ایڈنیسٹریشن نے پاکستان کی رینکنگ نیچے گرا دی پاکستان میں پائلٹس نے اس لسٹ کو مسترد کر دیا دوپہر کی فلائٹ چار بجے والی پکڑ کے واپس آگیا توٹلی لیگل اب میرا بھی نام اس لسٹ میں ہے شدید تنقید کے بعد پاکستان کی سوال ایوییشن اتھارٹی نے ایک اور وضاحت دی کہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنسز جالی نہیں ہیں مسئلہ امتحان لینے کے نئے کمپیوٹرائز نظام کی سیکیورٹی میں تھا جس کا فائدہ کچھ پائلٹوں نے اٹھایا اور لائسنس کے لیے خود امتحان دینے کے بجائے کسی اور سے امتحان دلوایا لیکن اس وضاحت کے باوجود PIA کو جو پہلے ہی مالی مشکلات میں گھری تھی عربوں کا نقصان اٹھانا پڑا میں کچھ پوچھ پتا ہے تو وہ تو obviously آپ کا pushback ہو گیا جو working ہوئی ہوئی ہے اور اس پہ ایک estimate لگ رہا ہے that is around اگر آپ revenue کی terms میں shortfall دیکھیں تو around 10 to 11 billion per month as long as you know systems are going towards improvement اور وہ زیادہ زیادہ hack proof بنتے جاتے ہیں تو ہماری اور ہماری flight safety اور ہمارے passengers کی safety کے لیے وہ بڑی ایک اچھی اور خوشائن بات ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص حکمت عملی سے ہوابازی کی سنت تباہی کے دہانے پر آکھڑی ہوئی ہے اس معاملے کو بہتر طریقے سے handle کیا جا سکتا تھا یہ مشکوک مشتبہ جالی کی وجہے پہلے وضاحتیں طلب کی جاتی show cause notices دیے جاتے اور پائلٹ سے پوچھا جاتا کہ جناب آپ یہ معاملہ نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے دوسرے نمبر پہ airlines یہ شکوا کرتی ہیں کہ ان کو اس سارے عمل میں کوئی جگہ نہیں دیگی ان سے پوچھا نہیں گیا اور ان کی اور ان کی ہوابازی کی سنت کی ساری reputation خراب کرتی گئی ہے اس وقت پاکستان سیویل ایویشن اور airlines کے درمیان میں شدید تناؤ ہے حکومت کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ وہ اس سارے میس کو جو کہ اس کے بیانات کی وجہ سے create ہو گیا ہے اس کو صاف کرے وفاقی وزیر ہوابازی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی انا کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نہیں سن رہے اور سننے میں ناکام رہے ہیں جن کو سن کر شاید وہ اس معاملے کو بہتر handle کر سکتے تھے اس سارے مدے میں دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ کراچی میں crash ہونے والے جہاز کے پائلٹس کے لائسنسز کو بلکل درست قرار دیا گیا ہے اس وقت پاکستان کی سرکار دنیا میں damage control کی کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ اس معاملے کا سوہ موٹو نوٹس لے چکی ہے لیکن ایوییشن کے وزیر ابھی بھی اس لسٹ کو واپس لینے پر تیار نہیں شمائلہ جافری بی بی سی نیوز اسلام آباد